اتر پردیش کی یوگی حکومت نے 8441 مدرسوں کو غیر خانونی قرار دے کر خانونی کاروائی کرنے کے احکامات جاری کر دیا ہیں مدرسوں کے بعد کیا یہ لوگ مساجد بھی بند کروا دیں گے اتر پردیش کے ریاستی وزیر اخلیتی بہبود دھرم پال سنگھ نے کہا کہ حکومتی سروے کے مطابق 8441 غیر تسلیم شدہ مدرسوں کی نشاندہی کی گئی ہے جس میں 7,666,164 طلبہ اور طالبات زیر تعلیم ہیں چنانچہ اتر پردیش حکومت نے اہدیداروں کو ہدایت جاری کی ہیں کہ وہ غیر مسلمہ مدرسوں کے خلاف خانون کے مطابق کاروائی کریں زیلے میرے سٹیٹ کی جانب سے ریاستی حکومت کو داخل کردہ ایک سروے ریپورٹ کے بموجب اتر پردیش میں 8441 مدرسہ ریاست بھر میں موجود ہیں جو مسلمہ نہیں ہیں ریاستی وزیر براہ اخلیتی بھائبود مسلم وقف و حج مسٹر دھرم پال سنگھ نے کہا کہ اہدیدار تمام غیر تسلیم شدہ مدرسوں کی فیرست اور محکومے کی ویب سائٹ پر پوسٹ کریں تاکہ والدین کو مخصوص مدرسوں کے مطالق درست جانکاری مل سکے اور وہ ان کے بچوں کو غلط اداروں میں تعلیم دلانے سے بچ جائیں جہاں پر ان کے بچوں کو گمراہ ہونے سے بچایا جا سکے وزیر نے کہا کہ سروے کے دوران 8441 غیر تسلیم شدہ مدرسوں کی نشائندہ ہی کی گئی ہے جس میں 7,664,164 لڑکی اور لڑکیاں زیر تعلیم ہیں انہوں نے کہا کہ یہ بچے ہمارے ملک کا مستقبل ہیں اور مرکزی دھارے کی سوسائٹی سے ان کی وابستگی کو یقینی بنانے کے لیے ضروری ہے کہ انہیں اصلی تعلیم تک رسائی فراہم کریں انہوں نے مزید کہا کہ غیر تسلیم شدہ مدرسوں میں فنڈنگ کی جا رہی ہے کہ جانکاری حاصل کرنے میں بھی محکمہ کامیاب رہا ہے اور زیادہ تر معاملات میں عطیات اور زکاة اہم ذرائع ہیں سنگ نے کہا سنگ نے عدیداروں کو ہدایت دی ہے کہ اخلیتی کمیونٹی کے بچوں کو نئے تعلیمی خوانین کے تحت تعلیم فراہم کرنے پر مشتمل کاروائی انجام دے اور غیر تسلیم شدہ مدرسوں کے خلاف خانون کے تحت کاروائی کی جانی چاہیے مدرسوں کے مطالق سروے دس ستمبر کو ریاستی حکومت کے احکامات پر شروع ہوا تھا سب سے زیادہ غیر تسلیم شدہ مدرس مراد آباد میں پائے گئے ہیں یوگی حکومت کہتی ہے آٹھ ہزار چار سو اکتالیس غیر تسلیم شدہ مدرس سے غلط تعلیم ادارے تسلیم کرتی ہے اور مسلم بچوں کو ان تعلیم اداروں سے بچانا جاتی ہے اور یہ حقیقت ہے کہ یہ پارٹ شالائیں لاکھوں میں ہیں ان میں تعلیم حاصل کرنے والے طلبہ و طالبات کروڑوں میں ہیں ان کی گمراہی کی فکر نہیں ان میں ابتداہی سے مسلمانوں سے نفرت پر مبنی تعلیم دی جا رہی ہے جو کہ گمراہی سے کم نہیں اور مدرسوں میں تعلیم حاصل کرنے والوں کو گمراہی کی تعلیم کہنا کہاں تک درست ہے اگر ان مدرسوں کو بند کر دیا گیا تو پھر ان میں پڑھنے والے بچے جو کہ حکمتی انکشاف کے مطابق سات راکھ چونسٹ ہزار ایک سو چونسٹ ہیں ان کا مستقبل کیا ہوگا یہ طلبہ انتہائی پاکیزہ تعلیم حاصل کر رہے تھے تاکہ معاشرے میں پاکیزہ ماحول برخرہ رہے اگر انہیں حکمتی منشاہ کے تحت تعلیم دی گئی تو پھر انہیں دیومالائی خصے کانیاں پڑھائی جائیں گی گاؤ مطر پڑھا جائے گا شیولنگ پڑھا جائے گا گاؤ ماطا پڑھا جائے گا ایسا معلوم ہوتا ہے کہ فیلحال مدرسوں کو بند کرنے کے سازش کی جا رہی ہے مسجدوں میں مورتیوں کو بٹھا کر مسلمانوں کو نمازوں سے روکا جا رہا ہے اور آگے چل کر یہ لوگ مساجد ہی کو بند کر سکتے ہیں ہمارے علماء مشاقین اور خطیب ان اہم ترین مسائل پر خاموش ہیں مساجد میں مورتیاں بٹھائی جا رہی ہیں خاموش ہیں شاتی میں رسول پر کوئی فتوہ سنانے تیار نہیں اور مدرسوں کو بند کرنے کے لیے منصوبہ بندی ہو رہی ہے یہ مدرس ہے نہ صرف دین کے بلکہ اردو کے خلیبی ہیں لیکن کوئی اس پر توجہ دینے کو تیار نہیں ہے مسجدوں میں خطیب صاحبان دودھ میں پانی ملانے کے واقعے پر بہت کچھ کہتے ہیں اور جہش کے لیندین کے خلاف رسول اللہ کی صاحب زادی پر دعا دھار تخاریر کرتے ہیں لیکن رسول اللہ کے غزوات اور صاحب اکرام کے جذب جہاد اور باطل کے خلاف جنگوں کا کوئی کارنامہ بیان کرنے سے خاسی رہیں شاید اب ہمارے علماء ڈرنے لگے ہیں ان سے قوم و ملت رہنمائی کی کوئی توقع نہیں کی جا سکتی اب ایسے دانشوروں علماء اور مشایخین اور خائدین کی ضرورت ہے کہ وہ نہ صرف باہرسلہ بلکہ جری ہوں جو کہ باطل سے ٹکرانے کا حسلہ رکھتے ہوں اپنے عظمت رفتہ کی بحالی کے لئے کوشش کر سکتے ہوں موجودہ حالات میں کمیلسٹوں تیارس کے علاوہ دیگر پارٹیوں سے بھی اتحاد کرنا پڑے تو ضرور کریں یہاں ہماری خاموشی مدرسوں کے بعد مساجد کو بھی بند کروا سکتی ہے تبدیل مذہب کے نام پر پانچ سو سات لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے مولانا کلیم صدیقی کو گرفتار کر لیا گیا سال بر سے انہیں زمانت منظور نہیں کی گئی ان حالات میں ہم سوچیں کہ اب ہم کہاں کھڑے ہیں یوگی نے یوپی کو ہندو طوا کی مزید تجربے کا بنا دیا ہے اس سے بنا دیا ہے اس سلسلے میں مسلمانوں ہی کو کچھ کرنے کے لیے آگے بڑھنا ہوگا السلام علیکم دوستو میں آپ کا دوش شہباز خان آپ دیکھ رہے ہیں ٹی اینٹی نیوز اور دیکھتے رہیے ٹی اینٹی نیوز ہائیکی